بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں آبیہ آج آپ کیسا شیئر کروں گی مکس سبزی کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ریسی پی اس کو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس کو بنانے کے لئے میں نے 1 کیجی گاجر لی ہے اس طرح کیسے گول کٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں 1 کیجی مٹر لیے ہیں 1 کیجی میں نے آلو لیے ہیں اور یہ میں نے میتھی لی ہے صاف کرنے کے بعد ایک پیالی ہے یہ واش کر چکی ہوں اور اس کو بنے کٹنگ کر لیا ہے ایک گڑی لی تھی میں نے اور یہ میں نے لیے ہے 4 ٹیمارٹر اور پیاس ایک درمیانے سائز کا اب انہیں پکانا شروع کرتے ہیں اس طرح سے آپ ساری چیزوں کو پرپ کر لیں اس کے بعد اس کا مسالہ بنائیں گے ہم ایک پیالی میں ایک چمہ جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے اس کے بعد ایک چمہ سالٹ ایک چمہ پیسٹ لال مرچ آدھا چمہ حلدی پاودر اور اس کے بعد ہم اس کے شامل کریں گے آدھا چمہ پیسٹ ہوا گرم مسالہ اس سب مسالے میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مسالہ آپ کا ہم زیادہ اپنے ٹیس کے ساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک پوٹ لیا اس کے اندر ہاف کپ آئل ڈالے تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں پھر ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کرنے ہیں یہ پیاس ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے میڈیم فلیم پر کرنا ہے ہائی فلیم پر نہیں کرنا کہ یہ جل جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ایک چمچ پر سابت سفیز زیرہ ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں جو ہم نے مسالہ بھگویا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے ایک سے دو منٹ تک مسالے کو بھونیں گے مسالہ یہاں بھون چکا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیماٹر ٹیماٹر کو بھی ہم نے بھون لینا ہے اچھی طریقے سے کہ ٹیماٹر سافٹ ہو جائے یہ تھوڑی دے بعد ہم اس کو چمچ کی مدد سے ٹیماٹر کو توڑ لیں گے تک یہ ٹیماٹر سابت نہ رہے اور مسالہ تیار ہو جائے یہاں پر اس کی گریوی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے بعد اس میں ہم کیرٹ ایٹ کر دیں گے گاجہ جو ہم نے کاٹی بھی تھی اس کو ایک سے دو منٹ تک ہم نے بھوننا ہے اسی کے ساتھ مسالے کے ساتھ یہاں پر گاجر بھی سافٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ہم اسے دھگ دیں گے تاکہ یہ گاجر اچھی طریقے سے کوک ہو جائے میں نے دس منٹ سے دم دیا تھا اس کے بعد میں نے دوبارہ ڈھکن کھولا ہے اور اسے مکس کر رہے ہوں اور اس کو چمچ کے مدد سے آپ دوڑ لیں یہاں پر گاجر بھون بھی گئی ہے اور اس کو میں نے دوڑ دیا چمچ کے مدد سے اب اس میں آلو اور مٹر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی دو سے تین منٹ تک ہم نے بھوننا ہے اس کے بعد اس میں میں نے کٹنگ کیوی میتھی ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک بھونیں گے اب اس کے بعد اس کو میں نے ڈھکن ڈھک دیا اور میٹیم فلیم پر لو فلیم پر اس کو میں نے کوکو نہیں دیا ہے ففٹین منٹ تک میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا پانی ایڈ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیسا نہیں رہے گا جو یہ سٹیم میں کوک ہوگا اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا رہے گا تو اس وجہ سے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا آلو بھی گل چکا ہے اور مٹر بھی گل چکا ہے تو ففٹین منٹ میں نے اسے دم دیا تھا اور یہاں پر یہ ہمارے آلو مٹر گاجر میتھی مکس سبزی ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر ہماری مکس سبزی تیار ہو چکی ہے اب اس کے بعد اس میں ایک لائمن سکریز کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ مزید انہینس ہو جائے یہ میں نے اس میں ایک لائمن سکریز کر دیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے دو منٹ کے لئے اسے ڈھگ دیں گے تاکہ اس کا آلو پر آ جائے یہاں پر یہ ہماری مکس سبزی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی سمپل ریسیبی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی مکس سبزی تیار ہے یہ آلو میٹر گاجر اور میتھی کے ساتھ آپ اس میں گوپی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو یہ آلو میٹر گاجر اور میتھی کا جو کمبینیشن بنتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اسے ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں چلیں آپ اسے سرف کرتے ہیں سرف کرنے کے لئے اس کے اوپر اگر آپ دیسی کی یا پھر بٹر ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اور آپ اسی طریقے سے اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے ساتھیں مجھے اشادت دیجئے سی یو اللہ حافظ